ایک گول ٹوپی لگائے جو کر ہیدر آباد کا اس نے پارلمنٹ میں ابھی دو ہزار انیس کے بعد بھارت کے سمویدان کی شپت لیتے ہوئے آخر میں دو لائنیں بولی ہیں مسلمان خاموش ہیں اس پہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ تو دعود ابراہیم پہ بھی خاموش ہیں وہ کریم لالا پہ بھی خاموش ہیں وہ حاجی مستان پہ بھی خاموش ہیں وہ اسامہ بن لادن پہ بھی خاموش ہیں ان کی خاموشی سمجھ میں آتی ہے اس شخص نے شپت لینے کے بعد کہا جے بھیم اور جے میم جو جے بھیم اور جے میم کی بات کر رہے ہیں مسلمان دلت تو میں مانتا ہوں کہ کم لیڈر ہیں اس دیش میں انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا لیکن جو کل پرسوں سے ایک رٹ لگائے ہوئے ہیں مسجد لے کے رہیں گے کہاں اس سے پوچھئے آپ کہ جس قرآن کا حوالہ دیتے ہو جس اسلام کا حوالہ دیتے ہو اس قرآن مجید کے پہلے کلمے میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن کا پہلا کلمہ کہتا ہے پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے جے بھیم کو باپ اپنا کب سے بنایا تم نے کیا اللہ کے علاوہ جے بھیم کی بھی پوجا کر رہے ہو کیا مسجدوں میں امبیٹ کر صاحب کے نام سے ازان دے رہے ہو اور اگر دے رہے ہو اور ہمت ہے تو بھرے مسلمانوں کے مجسمے میں آپ پوچھیں کہ میں نے جے بھیم کہا ہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں چوبیس گھنٹے میں باہر کر دیں گے لوگ آپ کو ایک مسلمان پورے دنیا دیش بھر کا جو بڑا پاکھنڈ کرتے ہیں کسی کو دو ہزار پانچ میں ڈر لگتا ہے کسی کو دو ہزار اٹھارہ میں ڈر لگتا ہے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ بھارت راشت کے اندر جو بھارت کا سمویدھان ہے وہ آپ کی ایک دھارہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ بھارت کے کسی کونے میں پیدا ہو جائیں آپ کا دھرم کیا ہے آپ کا ریلیجن کیا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا کلر ہے کیا جات ہے اس کو سارے ادھکار ملے ہوئے ہیں لیکن بھارت کے سمویدھان کی اسی دھارہ کا وائلیشن کرتی ہے آرٹیکل تھرٹی فائف ہے جو یہ کہتی ہے کہ جمہو کشمیر میں آوگے تو یہاں کی جہادی سرکار تے کرے گی کہ آپ کو ہم ناغرکتہ دیں یا نہ دیں نہ وہ بس سکتے ہیں نہ کاروبار کر سکتے ہیں اور جس انگلیش ٹوائلٹ کی بات پورے دیش میں آج ہو رہی ہے سوکش ابیان کی بات ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے میری میں کہنا چاہتا ہوں جن کو ذرا سے تکلیف ہوتی ہے سرکار گرا دیتے ہیں ذرا سے تکلیف ہوتی ہے پردان منتری کا گلہ پکڑ لیتے ہیں ہزاروں نجی شکایتیں ہوتی ہیں دو منٹ میں سرکار بدل دیتے ہیں وہ سرکار بدل دیں تب بھی سمجھ میں آتا ہے آپ تو ذرا سی شکایت ہوتی ہے تو آپ راجیف سے راجیف جون ہو جاتے ہیں آپ ستیس سے ستیس جیک اپ ہو جاتے ہیں لیکن ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کو میں بیس سال سے دیکھ رہا ہوں شیخ صاحب کی گندگی کچھی ڈلیاں میں لے کر کے سر کے اوپر بھر کر کے شہر کے باہر پھینکنے جاتے تھے ان کے جوان بچے لڑکے لڑکیاں جو ایم بی بیس کی کتاب پڑھ رہے تھے جو انجننگ کا کورس کر رہے تھے ان کے موں سے ہوتے ہوئے ان کے کپڑوں تک وہ شیخ صاحب کی گندگی جاتی تھی لیکن اس دیش میں مسلمانوں نے کبھی نہیں کچھا کہ اتنا زلیل کام ان سے کیوں کرائے جا رہا ہے نہ اتنا پردیش کی بہت بڑی ایک بہن ہے اور یہاں بھائی ہیں پرکاش انہوں نے کبھی سوال نہیں پوچھا کیونکہ ان کا راج نتک ایجنڈا جس جے بھیم اور جے میم پہ چل رہا تھا وہ ٹوٹ جاتا آج ان سے پوچھئے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک دھارہ ہٹی ہے ان کے لیے پورا جیون بدلہ ہے وہ آج ووٹ دیں گے ووٹ دے نہ دیں اس دیش میں بہت سے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے لیکن سوچئے کہ اس دیش میں بھارت کا سمویدان جو اس کا بہت سارا حصہ جمع کشمیر میں لاغو نہیں ہوتا تھا بھارت کی سپریم کورٹ لاغو نہیں ہوتی تھی بھارت کے ہزار قانون لاغو نہیں ہوتے تھے اسی میں سے اسی اسٹی کا قانون بھی جمع کشمیر میں لاغو نہیں ہوتا تھا کچھ لوگوں کے لیے دھارہ ہٹنا ہے جو نہیں ہٹانا چاہتے آج بھی اس کے لیے بہت سارے لوگ کوٹ گئے ہیں وہ مانوطہ کی بات کرتے ہیں ہمیں کشمیریت چاہیے کبھی آپ نے سنائے ہمیں بہاریت چاہیے کیوں بہاریوں کو انسانیت نہیں چاہیے مہاراشت کے لوگوں کو انسانیت نہیں چاہیے یہاں کیا ہیوان رہتے ہیں لیکن جہاں سب سے زیادہ ہیوان ہیں وہیں انہیں انسانیت چاہیے ایسے پاکھنڈ اس دیش میں چلے اس لیے اگر مجھ سے پوچھیں آپ کیونکہ میں بہت لاگ لپیٹ کے بات نہیں کہتا ہوں میں اس دھارہ کے ہٹنے سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں جو بار بار اپنے بھاشنوں میں کہتا رہا ہوں کہ جو دو بھیجے ہیں آپ نے گجراتیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو 1947 میں گلتی کی تھی اس کا اتنی جلدی آپ پراشت کریں گے یہ پتا نہیں تھا آپ نے پورے طور سے پراشت کیا اور دو لوگوں کو بھیجا ہے انہوں نے کب کہا کیا تے کیا مجھے نہیں پتا لیکن دھارہوں کے ہٹنے سے زیادہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ جو ستر سال کے اندر ویوستہ میں اور ستہ میں انٹی ہندو اور انٹی ویوستہ کر دی گئی تھی جسے آپ کو ہٹاتے ہٹاتے صدیان لگ جاتی آپ نے دھارہ تو ہٹائی لیکن جمہو کشمیر اور جمہو خاص طور سے اور جمہو کو اور ویلی کو آپ نے یونین ٹیرٹری گھوشت کر دیا اگر یہ یونین ٹیرٹری گھوشت نہیں ہوتی تو کچھ بدلنے والا نہیں تھا راج سرکار کی طاقت وہ ہی رہتی سمویدھان ختم ہو گیا تھا لیکن لیجسلیشن تو ایسے پارت ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب میں دوسری بات سے خوش ہوں یونین ٹیرٹری گھوشت ہو جانے کے بعد جمہو کشمیر کا چپا چپا بھارت سرکار کے ہاتھ میں آ گیا ہے اس کی زمین کے اوپر بھارت سرکار کا قبضہ ہے اور جس جمہو کشمیر میں ستر سال کے اندر آپ نے ایک جہادی فورس تیار کی تھی اور پولیس کے اندر اور ویوستہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ایڈمیسٹیشن میں یہ عجب اور غرب بات ہے کہ جنہیں پردھان منطری چاہیے تھا انیس سو پچاس میں کہ ہم چیف منسٹر نہیں کہلائیں گے ہمیں تو ہیں تو پردھان منطری ہونا چاہیے وہ پردھان منطری گھٹکے اب لیفٹیننٹ گورننر میں کنورٹ ہو گیا ہے اور تیسری بات پولیس بھارت کے گرہ منطرہ لے کے اندر آگئی ہے دکھ یہ نہیں ہے کہ گرہ منطرہ لے کے اندر آگئی ہے یہ پورا دیش جانتا ہے لیکن گرہ منطرہ لے کے اس کے اندر میں یہ زیادہ پریشانی ہے یہ جو پاکستان کے ساتھ آپ نے تین یدھ لڑے ہیں یہ کوئیم بٹور سے لے کے پٹنا پٹنا سے لے کے چاہیں بھوپال ہو دیش کا کوئی راج ایسا نہیں ہے جہاں پچھلے پچاس سال کے اندر دھماکیں نہ ہوئے ہوں ان سارے دھماکوں کے پیچھے اور پاکستان سے یدھ کے ساتھ صرف ایک ہی مسئلہ جڑا ہوا تھا اس کا نام تھا جمہو کشمیر قرآن مجید کی ایک حدیث ہے وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کا پرچم پھیلا دیا ہے صرف ہندوستان باقی ہے اور لمبی لڑائی لڑی بابر بھی آئے ان کے خاندان کے لوگ بھی آئے ان کی ناجائز اور جائز اولادیں آج کل بہت گھوم رہی ہیں ان کے مکان کی رکشہ کر رہا ہے کوئی ان کے مسجد کی رکشہ کر رہا ہے کوئی ان کے کلے کی رکشہ کر رہا ہے اس سب کے باوجود بھی بھارت میں اسلام پھیل نہیں پایا اور اسی پھیلانے کو ایک شبد دیا گیا ہے جو قرآن شریف کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے جسے آپ حدیث کہتے ہیں اس میں کہا گیا ہے غزوائے ہند جن لوگوں کو غزوائے ہند پھیلانے کی کوشش تھی اس کا راستہ جمہو تھا یہ دھارائیں ہٹنا وہاں کیندر شاشت پردیش گھوشت ہونا مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ مہتپون ہے کہ غزوائے ہند کا راستہ بند ہو گیا ہے لہٰذا کشمیر میں جو بھی کچھ ہوا وہ پورے دیش نے دیکھا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں سیکلرزم کی باتیں تو چپکے سے کی گئیں رات میں کی گئیں سمدھان میں چیزیں رات میں جوڑی گئیں بتائی نہیں گئیں لیکن میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ جیسے بھی حالات تھے پورے اعلان کے ساتھ لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے دونوں دھراؤں کو ہٹائے گیا پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا نے جس میں بھی اس پہ چون 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 کی ان کی دکان بند ہو گئی ہے اور جو آقا نے تین مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ میں کشمیر پہ مدھستہ کرنا چاہتا ہوں وہ بلا کے لے گئے مجھے پشلی بار یہاں دو پرسنٹ ووٹ ملے تھے اس بار جتواؤ کہ جیتنے کا فارمولا تو تمہارے پاس ہی ہے اور وہاں کھڑے ہو کہ پچاس ہزار گجراتیوں سے آپ کے آدمی نے کہا اس بار اسے ووٹ دینا یہی میرا کینڈیڈیٹ ہے تو سرکاریں جب بنتی ہیں اور سرکاروں میں آپ جس کو بٹھاتے ہیں اگر سماج ہر دن اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ستائیں اس سماج دڑتی ہیں اور وہ یہ جانتی ہیں کہ سماج نے مجھے کس لیے بھیجا ہے دو ہزار چودہ میں جس لیے بھیجا تھا وہ ہی کام کرا دو ہزار چودہ میں آپ سب کو پتا تھا کہ اس دیش کی ویوستہ ایسی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جاتے ہی سب کچھ ہو جائے گا لیکن دو ہزار انیس میں آپ نے یہ تائید کر دیا یہ تیہ کر دیا کہ تمہیں سڑک بنانے کے لیے نہیں بھیجا اس بار ہم نے اور بار بار سماج اپنے کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ آج آپ کو اپنی بات کہنے کا ایک سلسلہ ایک ذریعہ ملا ہے یہ بات الگ ہے کہ اس دیش میں پردھان منطری بھی اپنی من کی بات کہہ پا رہا ہے اس سے پہلے من کی بات نہیں کہتے تھے من کے من میں ہی رہ جاتی تھی من مہن سنگ کی لہٰذا جب اس نے اپنی بات کہنا شروع کیا تو جو کچھ میں یہاں کہہ رہا ہوں جن شبدوں کا میں پریوک کر سکتا ہوں ان شبدوں کا وہ پریوک نہیں کر سکتا اس لیے کچھ کچھ باتیں میں سماج کے سامنے اس لیے دھوراتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک ہزار سال کے بعد ایک ایسا ہندو راجہ ملا ہے جس نے بھارت کی دھرتی پر اسلامی گھن راج کو کچل دیا ہے تو کشمیر کے گھٹنا کو میں دھارہ ہٹنے سے نہیں دیکھتا ہوں کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسلامی آتنکوات اور جہاد کو سماپت کرنے کی شروعات ہے اور جب آپ اپنی طاقت سے سماج کی منو کامنا کو پورا کرتے ہیں جن کارڑوں سے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ آپ نے ستر دن میں تین سو ستر کو ہٹا دیا اور اور تو اور یہ ریکارڈ رہے گا جب بھی اٹھایا جائے گا لوگ سبا کا آپ کو سرکار میں جن لوگوں نے ووٹ دیئے وہ ووٹ تھے تین سو تین تین سو تین سیٹیں جتا کے آپ نے بھیجا تھا لیکن کرشمہ دیکھئے ایسا دباؤ بنا کہ جب ووٹ پڑے تو دھارہ کا ہٹانے کے لیے تین سو ستر ووٹ پڑے